ایک تو بڑا بگوڑا میاں ہے ایک چھوٹا میاں ہے وہ چھوٹے میاں کا ایک تو دل بڑا کمزور ہے کبھی ایک بیماری کبھی دوسری کبھی پلیٹلٹس ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا اور میں آج تسلیم کرتا ہوں بڑی غلطی کی اس کو اپنے اجازت دے دی پاہر جانے کے لیے نواز شریف کو باہر بھیجنا بڑی غلطی تھی وزیراعظم کو اپنے فیصلے پر پشتاوا منڈی بہاگ دین جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف کے پلیٹلٹس کی بات ہوتی تو لگتا شاید وہ آج گئے یا کل کپتان نے اپوزیشن پر بھی لفظی باؤنسرز پھینکے بولے ایک بگوڑا بھائی لندن بیٹھا ہے دوسرے کا دل بہت کمزور ہے چوروں میں ایک بڑا میاں ہے تو ایک چھوٹا میاں شہباز شریف کو مقصود چپڑاسی کی مشکل پڑ گئی مریم چاہتی ہے حکومت چلی جائے اور ان کے کرپشن کے کیسز دب جائیں کپتان ان کے ہر پلان کے لیے تیار ہے عمران خان کا شریف خاندان کو پیغام یہ ڈاکوں کا گلدستہ ہے قوم کا پیسہ واپس کرنے تک ان ڈاکوں کے پیچھے جاؤں گا فضل الرحمان بارمے کھلاڑی اسمبلی ویزل کی بجائے سولر پر چل رہی ہے وزیراعظم کا ملک میں مہنگائی کا بھی اعتراف مہنگائی ہوئی ہے میرے پاکستانیوں اس پہ کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے سارا وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح میں اپنی قوم کے اوپر سے بوجھ اٹھا سکوں تم ہو منی لالڈر تم ہو کرپٹ آدمی جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے آج قدرت نے پیہ گما دیا ہے اب تیاری کرو انشاءاللہ تمہارا بستر بوری آپ گول کرنے کے لیے تمام اپوزیشن یک سوئی کے ساتھ فیلڈ میں ہے اور انشاءاللہ عوام کو خوشخبری دیں گے ہم انشاءاللہ ملنی کی توپو کا روح وزیراعظم کی جانب حمزہ شہباز نے وزیراعظم کو مافیاس کا سرگناہ قرار دے دیا کہا عمران میازین تکام کی آگ میں جل رہی ہیں وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کر صحافی کی گرفتاری پر بریفنگ لی جاتی ہے عمران خان سے جان چھڑانا آج کل سب کا مشہور نعرہ ہے شاید کا کان عباسی نے کہا ملک کے کلپ ترین افراد وزیراعظم کی کابینہ میں بیٹھے ہیں کسی ملک میں ایک ہی روز پیٹرل بارہ روپے مہنگا نہیں کیا گیا ترجمہ نون لیک مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان نے شہباز شریف کے بغز میں ہر ادارہ استعمال کیا مری لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جلم نہ لگ سکی عبوری زمارت میں 28 فروری تک توسیر کبرہ عدالت میں اف آئیے اور شہباز شریف کے وقلہ میں تلق کلامی عدالت نے فریقین وقلہ کو آپس میں بحث سے روک دیا وکیل اف آئیے نے کہا انہیں بتائیں عدالت کا کیا ڈیکرم ہوتا ہے عطا تارٹ نے جواب دیا آپ ہمیں ڈیکرم نہ سکھائیں یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں شہباز شریف کے وقلہ کا چلان کی واضح کوپیاں فراہم کرنے کا مطالبہ موسیقی کرپشن ثابت کر دیں تو قوم سے معافی مانگ لوں گا شہباز شریف کا چیلنج عدالت میں بیان دیا اگر میرے پاس حرام کا پیسہ ہوتا تو میں پاکستان کیوں آتا پتا تھا مشرف مجھے نہیں چھوڑے گا چار سال ہو گئے حکومت ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ کر سکی یہ جالی اور جھوٹا کیس ہے عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے میں نے چار سال غریب الوطنی کاٹی سات ماہ جیل میں رہا ایف آئی اے نے یہ تمام کاغذات لندن میں بھی پیش کیے لیکن کچھ ثابت نہ ہوا صاف پانی کے ایک کیس میں مجھے بدنام کرنے کے لیے دھنڈورہ پیٹا گیا شہباز شریف نے میڈیا سگفتگو میں کہا قومی سمبلی کا اجلاس میری وجہ سے ملتوی کیا گیا عدم اعتماد لے کے آئیں گے مو اور مسور کی دال ان کے اوپر عدم اعتماد والی کیا بات ہے ان کے گھر والے ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے اتنے بڑے چور ہیں کہ گھر والے ان کے پاس کوئی پیسے رکھوا دے وہ کدھر نہیں لے کے لندن چلا جائے گا شہباز شریف آپ کہتے ہیں میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی ایک دھیلے کی میں نے چوری نہیں کی دوسری جانب جو ہے وہ آپ نئی سے نئی درخواستے دائر کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پہلے ان درخواستوں کا فیصلہ ہو پھر آپ کے اوپر فردے جرمائد ہو حکومتی کیمپ سے اوپوزیشن پر چڑھائی وفاقی وزیر فواد چوتری نے کہا شہباز شریف کہتے ہیں سیاہی ٹھیک نہیں چارج فریم پڑا نہیں جا رہا بہانوں سے یہ بچ نہیں پائیں گے فضل الرحمان اور شہباز شریف کی سیاست ایک ہے ان سے لانگ مارچ ہوگا نہ واک بلاول اور مریم پہلے میر کا الیکشن لڑ لیں ان کو پتا چل جائے گا یہ کتنے پانی میں ہیں نواز شریف جھوٹ بول کر واہر گئے ان کی سیاست ختم ہو گئی جو لوگ ادم اعتماد لانا چاہتے ہیں ان پر گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے وزیر مملکت فروخ حبی بولے شہباز شریف کو ملکی دولت لوٹنے کا حساب دینا پڑے گا وزیر اللہ سندھ کی وفاق پر تنقیدی تیروں کی بارش وفاقی حکومت نے بتی سرب کی کٹوکی کر کے سندھ کو مالی مشکلات سے دوچار کر دیا وفاقی حکومت سندھ کی گیس لے کر صوبے میں سنت کا پیہ جیم کر رہی ہے مراد علی شاکی الیکٹرونک میڈیا کے ڈیریکٹر نیوز اور پرنٹ میڈیا کے ایڈیٹر سے ملاقات میں گھتگو کہا بلاول بھٹو عوام کے مسائل لے کر اسلام آباد جا رہی ہیں وفاقی وزیر علی زیدی کی پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری حیدر آباد نے میڈیا سگفتگو میں کہا زرداری مافیا کے ہوتے ہوئے سندھ ترقی نہیں کر سکتا زرداری مافیا پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے سندھ پولیس پرائیوٹ آرمی بنی ہوئی ہے آئی جی سندھ بلاول ہاؤس سے ڈیپٹیشن لے رہی ہیں ظلم کے نظام کے خلاف پورے سندھ میں نکل رہے ہیں صحافی موسین بیگ کیس حکومت کی ایڈیشنل جج کے خلاف ریفرنس کی تردید ایٹونی جینویل خالد جاوید نے کہا حکومت کا ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا وزیراعظم نے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت نہیں کی عدالتی فیصلوں کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہو سکتے وزیراعظم کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں دوسری طرف سینئر صاحفی موسین بیگ کا مزید تیم روزہ جسمانی ریمان منظور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجفا کا بیلجیم کا سرکاری دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی بیلجیم کے وزیر دفاع چیف آف ڈیفنس اور لینڈ کامپوننٹ کے چیف آف سٹاف سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور علاقہ سلامتی کی مجموعی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا فریقین کا دفاعی پیداوار تربیہ دنصداد دہشتگردی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں ملٹری ٹو ملٹری تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق ہوا ملک میں مہنگائی کا طوفان ہر کوئی پریشان پیٹرولیوم قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس آنے لگے ملک میں اٹھائیس اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو گئیں دودھ دہی خوشک دودھ آٹا آگ جلانے والی لکڑی مہنگی ہو گئی چاول، چائے کی پتی، سرسو کا تیل، ٹیماتر، چکن، لیسن، مٹن، بیف بھی مہنگا ہو گیا کھانے پکانے کا گھی، دال چنہ، دال مسور، ٹوائلٹ سوپ، کپڑے بھی غریب کی پہنچ سے دور سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شورا میں اضافہ اٹھارہ آشاریہ صرف نو فیصد تک پہنچ گیا وفاقی دارے شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ بار ریپورٹ جاری کر دی